ہیلو دوستو ویلکم بیک ایک بار پھر سے خوش آمدید ہے آپ تمام لوگوں کا ہماری سیوٹوپ چینل کے اندر آئیے دوستو بات کریں گے سوڈیو کے اندر کہ سیمبل جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ ہو چکا ہے اور اپنا آخری پڑھاؤں پر ہے اے ایم کی پوری ٹیم پوری فوج پوری پارٹی اور انقریب جو ہے اب فتح کی تیاری کرنے میں بڑی زور اور شور کے ساتھ بڑی شدت کے ساتھ لگ گئی ہے اس کے علاوہ بات کریں گے اس ویڈیو کے اندر کہ مولانا عبداللہ صالبی کے بارے چطور عدی صاحب کو سیمبل ملا یا نہیں کیا اسٹیٹس ہے ان کا اور کیا صحیح معنی میں ان کے ٹکٹ کو جو ہے بدل دیا گیا جو کہ ایم ڈی مرشید عالم کو دیا گیا تھا جو کہ ہاتھ بدان سبا سے ان ساری چیزوں کے بارے میں اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ دیکھیں گے تو جو نئے ساتھی ہے نئے دوست ہے وہ برائے مہربانی جرور چینل کو سسکرائب کریں اور ویڈیو کو ضرور لائک کریں چلیے بات کرتے ہیں دوستو جیسے کہ سیمبل کا ڈسٹریبیوشن ہو چکا ہے ارریا سے ام ڈی راشی دنور صاحب کو سیمبل دے دیا گیا ہے وہ کائٹ پر ہی یعنی کہ وہ اپنا پتنگ کو لے کر ہی جو ہے وہ پرچار پر سار کریں گے ڈیفنیٹلی جو جس پارٹی سے جڑا ہوتا ہے وہ ہی سیمبل ہی ملتا ہے لیکن یہ فرمیلٹی ہے لیکن بہت بڑا ایچویمنٹ بھی ہے یہ ڈریم بھی ہے اسپیشلی ان لوگوں کو جن کو ٹکٹ دیا گیا ہے یا پھر جو پرتیاشی جن کو بنایا گیا ہے ان کے لیے ان سے پوچھو کہ یہ جو خوشی ہے یہ جو سب سیمبل دیا جاتا ہے جب جس وقت تو اس ٹائم جو ہوتا ہے سب سے اسٹریم جو ہے سب سے زیادہ جو الٹیمیٹ ہیپینیس ملتا ہے کیونکہ اسی کے لیے تو جی جان لگا کے رکھتے ہیں خیر کل ملا کر ایم ڈی راشد انور صاحب کو ریریا سے سیمبل دیا گیا اتھار اسی صاحب کو کوچا دبن سے سیمبل دیا گیا اسی طریقے سے کشن گن سے کمروزہ صاحب کو سیمبل دیا گیا انزار نائمی کو سیمبل دیا گیا لیکن کل ملا کر سیمبل ابھی تک ایم ڈی مرشد عالم کو نہیں دیا ہے اور اس سے کئی ساری چیزیں نکل کر آتی ہے حالانکہ لیکن یہ بات میں آپ کو بتا دوں کہ جو یہ صحیح میں یہ فون آیا تھا مولانا عبداللہ صالیم کمروزہ صاحب کے پاس جناب بریشتر حسود دین ویجی صاحب کے یہاں سے اور ان کا یہ فرمان تھا کہ آپ جائیں اور کشن گن سے جو ہے وہ آپ اپنا ٹکٹ لے کر آئے تو خیر ان کے بعد وہاں پر گئے اور کچھ یہاں جو چیزیں چھوٹی موٹے چیزیں بھی ہوئی وہاں پر میں نہیں ان ساری چیزوں کو ڈسکرائب کرنا چاہوں گا کیونکہ اس سے جو ہے کئی ساری جو نیگیٹیف چیزیں نکل کر آتی ہے لیکن کل ملا کر جو ہے ابھی ان کو سیمبل دونوں میں سے کسی کو نہیں ملا ہے یعنی کہ نہ ہی مولانا عبداللہ صالیم کمروزہ صاحب کو سیمبل ملا ہے اور نہ ہی جو ہے محمد مرشید عالم صاحب کو جو ہے وہ سیمبل ملا ہے لیکن اب جو سیمبل لیکن ان کے علاوہ اگر بات کی جائے تو باقی جن جن صاحب کو لگ بگ سب کو ہی سیمبل مل چکا ہے اور یہ آج جو ہے یعنی کہ گیارہ بجے کے بعد سے جو ہے یہ فنشن سٹارٹ ہو جائے گا جو جہاں سے بلون کرتے ہیں جو جہاں سے تعلق رکھتے ہیں چاہے وہ آراریا ہو کچا دھمان ہو یا کشنگنج ہو ان سارے جگہ میں یا پھر بہادر گنج ہو ٹاکر گنج ہو تو ان سارے جگہوں میں جو ہے وہ جشن کا ماحول ہوگا کیونکہ دن ہی ایسا ہے ان کے چاہنے والوں کیلئے بہت بڑا دن ہوگا اور یہاں سے آج جو ہے دو بجے کے آس پاس لوگ جو ہے وہ کو نومینیشن کروائیں گے بڑی بڑا بھیڑ ہوگا بہت کسی حتادات میں لوگ پہنچیں گے آپ کو ویڈیو سے بھی بتایا جائے گا ویڈیو دکھا جائے گا جو جو چیزیں ہوں گی آپ کو اسی چینل کے مادیم سے جو ہے ان ویڈیو کو شیئر کیا جائے گا لیکن کل ملا کر ابھی یہ ہے کہ مولینہ عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیمبل نہیں ملا ہے اور نہ ہی جو ہے محمد میں آپ کو بتایا تکٹ کے بارے میں اتنا کنفہ میں جو بھی چیزیں میں نے بتایا فون کے بارے میں کشنگنج گئے ان کے بارے میں بھی ان کو کہا گیا اب جا کر ٹکٹ لے لے یہ ساری چیزیں کنفہ میں لیکن یہ ساری چیزیں جو ہی پبلیکلی اینانسمنٹ نہیں ہے پارٹی کے دوارا ایسا نہیں ہے کہ اس کے اوپر اور کسی نے بیان بھی نہیں دیا ہے نہ ہی کوئی اوپیشل ٹویٹ وغیرہ سٹیٹس نہ ہی کوئی کسی طریقہ کوئی ویڈیو چیٹنگ اس طریقے کوئی چیزیں سامنے آئی نہیں ہے لیکن یہ جو چیزیں ہیں پھر بھی یہ صحیح ہے کیونکہ یہ ساری جو چیزیں ہیں ایسی باتیں ہوئی ہے لیکن اب جب تک اوفیشیل سیمبل نہیں ملے گا جب تک اوفیشیلی جو ہے یہ نام اینانسمنٹ نہیں ہوگا تب تک پھر بھی جو ہے تھوڑا سا جو ہے ایک پرسینٹ جو ہے وہ دل میں لگا رہے گا یہ لگا رہے گا کہ پتہ نہیں ہوا یا نہیں ہوا کنفرمیشن کیوں نہیں ہو رہا ہے لیکن اس کے علاوہ ایک اور چیزیں جو ہے کیونکہ ابھی بھی جو ہے کیونکہ چوبیس سیٹوں پر نانسمنٹ ہوا تھا کہ ہم چوبیس سیٹوں پر چنان لڑھیں گے بہار کے اندر امائیم نے گوشنا کیا تھا اور ان میں سے بیس سیٹوں پر جو ہے وہ اپنا امیدوار جو ہے وہ گوشنا کر دیا ہے جو کی ہاتھ کو ملا کر میں بات کر رہا ہوں لیکن ابھی بھی چار سیٹیں ایسے ہیں جہاں پر جو ہے امیدوار کا جو ہے گوشنا کیا نہیں ہے تو آج جو ہے وہ بھی گوشنا ہونے ہونے والا ہے تو اب کیا انہی گوشناوں کے ساتھ جو ہے مولانا عبداللہ صلیم صاحب کا بھی نام جو ہے چینج بدل کر جو ہے ان گوشنا میں انکلوڈ کیا جائے گا یہ بھی دیکھنا بڑا دلچسپ ہو ہوگا لیکن ابھی تک کل ملا کر بیس امیدواروں کو ہی گوشنا کیا ہے تو اب ان بیس میں سے کیا ایک کو چینج کریں گے مولانا عبداللہ کو محمد مولانا عبداللہ کو گوشنا کرنا ہے یعنی کہ ابھی تک چار جو لسٹ ہے چار جو فہرست ہے پرتیاشیوں کی امیدواروں کی وہی جاری ہوا ہے پانچوان ابھی اور جاری ہونا باقی ہے اور آج شام تک جو ہے وہ بھی آپ کو دیکھنا کو مل سکتا ہے کیونکہ کل جو ہے وہ لاشٹ ڈیٹ ہے نومینیشن کا یعنی کہ جو بھی چیزیں ہوں گی وہ آج آج ہو جانا ہے کل صرف نومینیشن کرانا ہے تو سیمبل سیمبل وغیرہ کا ڈیسٹریبیوشن یا اور بھی چیزیں آج جو ہے بہت کلیر ہو جائے گی لیکن پھر بھی جو ہے جب تک سیمبل ملنی جاتا تب تک جو ہے ایک پرسنٹ جو ہے دل میں لگا رہے گا کہ ابھی فیصلہ کیا ہو سکتا ہے ابھی کچھ نہیں ایک پرسنٹ کچھ نہیں کہہ سکتے لیکن نائنٹی نائن پرسنٹ یہی ہے کہ ان کو ٹکٹ مل گیا ہے باقی آپ کیا کہتے ہیں کمن شخصوں ضرور بتائیے گا اور امید یہی ہے کہ آج ان کو سیمبل مل جائے گا اور بہتر ریزلٹ بھی دیکھنے کو ملے گا کیونکہ زخمی شیر ہے بھائی کچھ تو جو ہے اب لہرائے گا کچھ تو اب گل کھلائیں گے حضرت اور امید یہی ہے کہ اگر ان کو ٹکٹ ملتا ہے تو بڑی جور شور کے ساتھ بہت شدت کے ساتھ لڑیں گے اور نہ صرف لڑیں گے بلکہ جو ہے پرچم بھی لہرائیں گے جیت کا امائیم کے جھنڈا کو بھی لہرائیں گے اور امید یہی جو کی ہارٹ کی لوگ سپورٹ بھی کریں گے آپ کے کہتے ہیں کومن شکس میں ضرور بتائیے گا ملتے ہیں نیکس ڈیو میں ڈیو میں ڈیو 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 ڈیو